اب ہم بات کریں گے طلع راشی والوں کے بارے میں یعنی طلع یعنی لبرہ کہ وہ کون ہے جو آپ کے گصے سے ڈرتے ہیں پھر بھی دل سے آپ کو چاہتے ہیں آپ کا جو گصہ ہوگا وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ کو کچھ فیننشل نقصان ہوگا تو آپ کا گصہ آئے گا باقی چیزوں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں اس پر اتنا نیتی والی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں گلت صحیح یا کچھ انچ نیچ والی کانیاں اس پر آپ اتنا جھان نہیں دیتے لیکن فیننشل لاؤسز پر آپ کو گصہ آئے گا ٹھیک ہے تو ایسی کون سی راشیاں ہیں جو آپ کی گصے سے ڈرتی ہیں پہلی تو ایریز ہے ایریز یعنی میش راشی والے گصے سے آپ کے ڈرتے ہیں اور آپ کو جو ہے دل سے بھی چاہتے ہیں لیکن جو ہے یہ اٹریکشن بلکل اپوزٹ اٹریکشن ہے یہ ٹورس راشی والے یعنی بریشب راشی والے بلکل آپ کے گصے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو پھر بھی دل سے آپ کو دل میں جو ہے جگہ رکھیں گے آپ کے لئے جمنای میتھن راشی والے آپ کے گصے سے نہیں ڈرتے وہ ایک تو آپ کوئی اور ان کی جو ایکویشن ہے وہ تھوڑا سا الگ طرح کی ہے کر کر راشی والے بھی آپ کے گصے سے نہیں ڈرتے اور وہ اگر ان کے اوپر اگر آپ نے گصہ کیا تو وہ جو ہے آپ کے اوپر کانٹر آرگیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی عجیب سی بحث باجی کر سکتے ہیں جس کو دیکھ کر کے آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو تھوڑا سا جو ہے ان کے ساتھ میں آپ کو کوشن رکھنا پڑے گا سب سے پھر اچھی چیز تو یہ ہے کہ آپ گصے کو کابو میں رکھیں اپنے تو سب سے بڑی چیز تو وہی ہے آگے ہے ہمارے پاس میں سنگ راشی کے لوگ یعنی کہ کنیا راشی سنگ راشی یعنی کہ لیو لیو راشی والے آپ کا سمبان کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے گصہ بلکل یہ ہے وہ شانتی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سنیں گے لیکن دل سے کوئی آپ کو نکالنے والی چیز ایسا کچھ نہیں کریں گے کنیا راشی والے بلکل بھی آپ کا گصہ برداست کرنے کے موڑ میں نہیں ہے وہ تو آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ میں دھیان رکھیں تلہ تلہ راشی والوں کے ساتھ میں ایک بیاپار ایک سمند ہے یہ تو یہاں پر بھی جو ہے اس طرح کا حساب کتاب نہیں بنتا ہے نہ گصے سے ڈرنے کا حساب کتاب بنتا ہے نہیں جو ہے دل میں رکھنے کا حساب کتاب بنتا ہے ٹھیک ہے اگلی راشی ہے ہمارے پاس میں اسکورپیو اسکورپیو یعنی کہ برشچک راشی والے وہ ایموشنالی اٹیچڈ ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کے گصے سے ڈریں گے اور آپ کے جو فیننشل لاؤسز ہیں جو بھی آپ کو ان کو بھی ریکاور کرانے میں آپ کی مدد کریں گے تو یہ بھی جو ہے آپ کو دل سے چاہتے ہیں اگلی جو راشی ہے وہ ہے کیاپریکون یعنی کہ مکر راشی والے مکر راشی والوں کی کہانی یہ ہے کہ وہ جو ہے تو اسکورپیو ہم نے بتایا آپ کو اسکورپیو کے بعد ہے دھنو راشی سوری دھنو راشی والے جو آپ بہت زیادہ آپ کے لائف میں اسپیس نہیں رکھتے ہیں اور وہ بھی آپ کے گصے سے ڈرتے ہیں لیکن ان کی لیکن وہ بہت زیادہ اگنور بھی کر دیں گے آپ کو آپ کے گصے کے بعد میں وہ آپ کو اگنور کرنے لگیں گے یہ ایک کہانی ہے اگلی جو راشی ہے ہمارے پاس میں کیاپریکون مکر راشی والے اگر آپ نے ان کی اوپر بھی ناراج ہوئے تو آپ کو اگنورنس آپ کو ان کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملے گا یہ آپ سے بات نہیں کریں گے کافی سمیہ تک لیکن جو ہے دل میں آپ کے لئے جگہ رکھیں گے لیکن جو ہے بہت ہی کم یہ سپیس بنتا ہے ان کے ساتھ میں اگلی جو راشی ہے وہ ہے ایکویریس یعنی کم راشی والے کم راشی والے کے اوپر اگر آپ گصہ ہوں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کو بیٹھا کر کے سمجھائیں گے کہ بھئی اس کو ایسے نہیں ہے اس کو ایسے کرتے ہیں ہے نا اور آپ کو دل میں آپ چاہیے کتنے بھی ناراج ہوئے کم راشی کے لوگوں کے اوپر وہ کبھی بھی آپ کو اپنے دل سے جو دانی کرتے ہیں ایک بڑی چیز یہ ہے ان کے اندر بھی ناراجی والوں پہ آپ ناراج نہیں ہوئے اگر وہ اگر وجہ ہیں تو ان کو سمجھائیے کہ بھئی جو ہے کیا جو ہے وہ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے یہ لاؤسز ختم ہو سکتے تھے ٹھیک ہے ان کے دل میں آپ کے لئے جگہ ہمیشہ رہی گی اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ سبسکرائب کر لیں thank you thank you very much for watching god bless you